شروع کریں پچھلے درس میں ہم نے جو پڑھا تھا یہ تذکرہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین اولین یہ لوگ بھی جنہیں قرآن مشرق کہتا ہے کفار کہتے ہیں ہم اور آپ کفار مکہ مشرقین مکہ یہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے اس کی ربوبیت کی بہت ساری چیزوں کا اقرار کرتے تھے کہ رازق کون ہے خالق کون ہے ممیت یعنی موت دینے والا زندگی دینے والا بارش برسانے والا اس کائنات کے امور کی تدبیر اور انتظام کرنے والا کون ہے اگر یہ سوال ان سے کیا جائے تو قرآن نے کہا کہ وہ جواب دیتے اللہ نے میں یاد دلا دوں کہ یہ جو بحث شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ نے ذکر کی شیڑی وہ اس چناظر میں کہ ہمارے یہاں جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے یہاں یہ خیال یہ تصور پائدہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں اور اپنے شرکوں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں بظاہر سادی سی بات ہے لیکن بہت اہم ہے ذہن نشین رکھنے والی کہ وہ شرک تو کرتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جن بزرگوں کو واسطہ اور وسیلہ بنا رہے ہیں ان کو اللہ نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اصل کائنات کا خالق و مالک ہے اور اصل ذات اسی کی ہے ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں وسیلہ کیوں بناتے ہیں اس کی کچھ تفصیل تو پوری کتاب میں آنی ہے کچھ یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں خطاکار ہیں اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے مقرب ہیں پہنچے ہوئے ہیں ایسے ایسے ہیں لہٰذا ان کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی قربت چاہتے ہیں تو شیخ رحمہ اللہ اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم کفار مکہ اور مشرقین مکہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ بھی اس سے کچھ الگ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے بتایا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کو بیجا سب کی دعوت اللہ کی طرف کی توہید کی طرف بلانا شرق سے منع کرنا ان کے یہاں بھی یہ تھا کہ وہ عبادت کرتے تھے صدقہ و خیرات کرتے تھے حج کرتے تھے اللہ کا خوب ذکر کرتے تھے پھر ان کا شرق کیا تھا کونسی گمرہی تھی وہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسائط واسطے کی جمع واسطہ بناتے تھے اور ان واسطوں کو پکارتے تھے ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ اور ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان واسطوں کو اللہ نہیں مان رہے ہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا ذریعہ مان رہے ہیں شیخ محمد الرحاب رحم اللہ نے یہاں ایک اور اشارہ کیا کہ جن کو یہ پکارتے تھے واسطہ بناتے تھے اس زمانے کے مشرقین اور کفار میں مختلف قسم کے لوگ تھے کچھ ایسے تھے جو فرشتوں کو واسطہ مانتے تھے ان کو پکارتے تھے کچھ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو پکارتے تھے ان کے علاوہ بعض نیک اور صالح جیسے لات منات اور دوسری کچھ شخصیات تھیں ان کو پکارتے تھے تو اس میں نیک اور اچھے لوگ بھی تھے اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پہنچے ہوئے ہیں اس لئے ان کو واسطہ بنا رہے ہیں تو دیکھئے حضرت عیسیٰ کو لوگ مان رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کو مان رہے ہیں فرشتوں کا معاملہ کیا ہے ان کے یہاں تو برائی ہے ہی نہیں نا اللہ رب العالمین کی ایسی مخلوق ہے جن کے یہاں گناہ کا تصور یا انصر ہے ہی نہیں وہ لوگ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں برحال اس تناظر میں بیان کرتے ہوئے ہم نے یہ بھی جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرق پر مضمت کی تو ان کے جواب یہ ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بنا لیا ہے ہم ان سفارشیوں کی واسطوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں یہ قرآن میں سورہ زمر کی آیت کا مفہوم ہے کتنی صاف سادی اور آسان سی بات ہے آپ بہت مردب پڑے ہوں گے لیکن اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیے کہ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں مطلب اصل قربت کس کی چاہ رہے ہیں اللہ کی اس کا مطلب یہ کہ اصل میں وہ کس کو مان رہے ہیں پھر بھی اللہ کو مان رہے ہیں اور اپنے واسطوں وسیلوں کو اللہ کے برابر نہیں مان رہے ہیں اس معنی میں کہ جیسا اللہ ہے ویسے وہ ہیں ایسا نہیں کہہ رہے ہیں واسطہ اور وسیلہ مان رہے ہیں پھر بھی ان کو مشرک کہا گیا پھر اس کے علاوہ ان کے یہاں اور بھی مختلف عجروں اور ہیلوں بہانوں فلسفوں کے تحت میں کچھ معبود بنا لیے گئے کچھ درختوں کو پتھروں کو کہ یہ مقدس ہے یہاں فلاں بیٹھتا تھا یہ فلاں کی قبر ہے یہاں فلاں مدفون ہے اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے ان کو اللہ کا اپنے اور اللہ کے درمیان کا واسطہ بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے یہی ان کا شرک تھا چنانچہ اللہ تبارک شیخ محمد عبدالوحاب نے بتایا کہ ان کو درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی اب آگے کی عبارت یہ میں پیچھلے درس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے ذہن نشین تاکہ یہ آگے سے اس کا کنیکشن آپ کے دماغ میں رہے تو آگے شیخ محمد عبدالوحاب نے کہا یہ جو باتیں ہم نے پڑھی ابھی جو میں نے دہرائی کہ کفار مکہ بھی ان چیزوں کا اقرار کرتے تھے اللہ کی ربوبیت کا اللہ کے کاموں میں اللہ ہی اس کو انجام دیتا ہے کوئی شریک نہیں ہے یہ وہ بھی مانتے تھے اس کی دلیل شیخ نے کہا کہ اگر تم اس بات کی دلیل چاہتے ہو کہ یہ مشرقین جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا لڑائی لڑی جنگ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین میں کیا جھگڑا تھا توحید اور شرق والا معاملہ تھا یہی معاملہ تھا اب جس چیز پر محمد رسول اللہ علیہ وسلم لڑائی کر رہے ہیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں وہ غلط نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے لڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غلط کہہ رہے ہیں نا تب ہی تو لڑائی ہو رہی ہے یہی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر جنگ کی آپ اس کو صحیح ٹھہرہ رہے ہو تو اگر ان مشرقین سے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا مقابلہ آرائی کی جھگڑا کیا یہ لوگ ان باتوں کو مانتے تھے کہ اللہ ہی خالق و مالک ہے اگر اس کی دلیل تمہیں چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کو پڑھئے اب دو تین آیتیں انہوں نے نکل کی مثال کے طور پر سورہ یونس کی آیت تب صاف بات بلکل واضح کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے تم کو روزی دیتا ہے آسمان سے بارش برساتا ہے اور پھر وہ ذریعہ بنتی ہے پیڑ پودے اور کیا کیا اگنے کا وہ غلے اناج کی شکل میں ہو پھل وغیرہ کی شکل میں ہو یا چارہ بن کے جانوروں کی غزہ بنتی ہو اور وہ جانور تمہارے لیے دودھ اور گوش فراہم کرنے والے ہو یہ اللہ رب العالمین نے یہ پورا انتظام کرنے والا آسمانوں سے اور زمین سے روزی دینے والا کون ہے کون ہے جو تم کو روزی دیتا ہے اس قطع کرتا ہے امیام لکو السمع والابسار یا کون ہے جو سمع اور ابسار یعنی کان اور آنکھوں کا مالک ہے اختیار رکھتا ہے آپ کی آنکھ قوت سمعات قوت بسارت جو دی ہے سننے کی بولنے کی دیکھنے کی جو قوت ہے یہ اس کا مالک کون ہے کس کے پاس اس کا اختیار ہے یا آپ ان سے سوال کریں وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتَ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ کون ہے جو زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندے کو نکالتا ہے زندہ سے مردہ مردے سے زندہ کوئی مثال ہاں جی ہاں میں مثال پوچھ رہا ہوں ہمارے سامنے ایک مردہ ہے اس سے کوئی زندہ نکال رہا ہے اس کو اللہ زندہ کرتا ہے ہاں تو اس سے زندہ کون نکالتا ہے پیڑ پودوں کو آج کی سائنس کی زبان میں اگر زندہ کہیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن کچھ لوگوں نے مثال دی کہ جیسے انڈہ ہے تو اب وہ سائنس والے بولڈ ہیں کہ اس میں جو جراسی میں بکٹیریاز ہیں وہ زندہ ہے لیکن ہم کو دکھائی دینے میں وہ تو جمادات میں صحیح ہے اس انڈے سے بچے نکلتے ہیں زندہ اور مرگی سے انڈہ نکلتا ہے زندے سے مردہ مردے سے یہ ایک ہے ایسی اور بھی مثالیں آپ دے سکتے ہیں کہ کون ہے جو زندے سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے وہ میں یتبیر الامر اور کون ہے جو امر کی تدبیر کرتا ہے یہ ایک جملہ بہت جامع ہے یعنی پورے کائنات کا انتظام و انسرام کرنا تدبیر کرنا نظم و ضبط انتظام کرنا یعنی سورت چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے موسم تبدیل ہو رہے ہیں اس کائنات میں مختلف قسم کے روزانہ کام ہو رہے ہیں کہیں ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے پھر اس ٹوٹ پھوٹ میں اور بھی تعمیر نظر آتی ہے ایک جگہ توفان اور سیلاب آتا ہے بعد میں سائنس والے بولتے ہیں کہ سیلاب آنے کے بعد وہاں کی زمین اور زرخز ہو گئی زلزلہ آیا زلزلہ آنے کے بعد زمین کے جس حصے میں پانی نہیں ہوتا تھا کوئے میں بھی پانی نہیں تھا وہاں پانی آنے لگا اور ایسا اس کے اُلٹ بھی ہوتا ہے تو برحال ایسی بہت سی چیزیں ہیں کُلَّ يَوْمِنْ هُوَا فِي شَان کائنات کا انتظام اور تدبیر کرنا سارے معاملات کی کو سنبھالنا یہ کون کر رہا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں مُمَيُدَ بِرُلَمْنَ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ تو یہ جواب دیں گے کیا دیں گے انقریب یہ کہیں گے اللہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ان سے سوال کریں کن سے جن کو ہم مشرقین کہہ رہے ہیں کفار کہہ رہے ہیں کہ آسمان زمین سے روزی کون دیتا ہے کہ کون ہے جو کان آنکھ کا مالک ہے کون ہے جو زندے سے مردہ مردے سے زندوں کو نکالتا ہے کون ہے جو اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے سورج کو دوبانا نکالنا رات اور دن کی گردش یہ سیتارے سیارے گلیکسیز کا سارا نظام کون سنبھالے ہوئے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پودے کو جانور کو پانی میں ہوا میں اور زمین پہ ان کے جینے کا سامان فراہم کر رہا ہے انتظام کر رہا ہے کہ لوگوں کی جانداروں کی غزہ فراہم ہوتی ہے ہم یہاں آسانی سے سانس لے رہے ہیں اس لئے کہ یہاں دنیا میں آکسیجن کا اوزون کا ایک غلاف ہے جس سے ہم کو سانس لینے میں آسانی اس اوزون کے دائرے سے آپ باہر نکل جائیں تو آپ کی سانس اکھڑنے لگے گی اس لئے کہ وہاں اتنی آکسیجن نہیں ہے کہ آپ آسانی سانس لے سکیں اس لئے جو خلائی سفر پہ جاتے ہیں وہ آکسیجن کا سیلینڈر لگا کے جاتے ہیں اور وہاں ہوا کا دباؤ یا کششے سکلنہ ہونے کی وجہ سے جو اچھال ہوتا ہے اس کا بھی انتظام کرتے ہیں تو یہاں ہم کو اللہ رب العالمین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے انتظامات یہ اللہ کی تدبیر ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے تو یہ جواب دیں گے اللہ تو سوال کیا اللہ نے فکل فکل افلاتت تقون تو آپ ان سے کہیے کہ کیا پھر تم ڈردے نہیں ارے ایک طرف تم مان رہا ہو کہ یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے پھر ان کو اللہ کے ساتھ میں دوسروں کو شریک ٹھیرا رہا ہو کام یہ کر رہا ہے اور ان کو وہ حق دے رہا ہو جو کام کرنے والے کا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں ربوبیت اس کی ہے اس نظام کائنات سے فائدہ آپ اٹھا رہا ہو اور اس کو نظام کو چلانے اور بنانے والا سنبھالنے والا اللہ ہے یہ تم مان رہا ہو اور پکار رہا ہو کسی اور کو دنیا میں ایک بیٹا باپ کے علاوہ کسی اور کو باپ بول دے تو گالی مانے جائے گی ہے نا اب یہ یہاں کفار مکہ کا عقیدہ یہاں شیخ محمد الدلہ رحمہ اللہ نے کشف شبہات میں یہ جو دلیل نکل کی اس کو وضاحت کرنے کے لئے جو ہم نے کہا کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ مانتے تھے کہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی روزی دینے والا ہے وہی زندگی اور موت دینے والا ہے کائنات کا نظام چلانے وہ مانتے تھے پھر شرک کون سا تھا ان کا اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے بنانے والا یہاں کتاب سے ہٹ کے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا دماغ میں ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو بہت کاؤن اور عام بات ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کفار مکہ کا عقیدہ قرآن نے بتایا کہ وہ اپنے معبودوں کو جن کو اللہ کا شریک خیراتے تھے ان کی عبادت تو کیا کرتے تھے لیکن ان کے بارے میں یہ چلا ہے نا ہمارے یہاں پریلویوں کے یہاں جائیں آپ اہل تصوف کے کتابوں کو پڑھیں ان کے عقیدوں کو کھنگا لیں تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملے گی جس سے آپ کو یہ لگے گا کہ کفار مکہ سے زیادہ گمراہ ہیں ان سے زیادہ بڑا شرک کرتے ہیں کفار مکہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزی دینے والا زندگی موت دینے والا صرف اللہ ہے نظام چلانے والا صرف اللہ ہے اور ہمارے یہاں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ فلاں بزرگ نے لوحے محفوظ میں ایک آدمی کی موت لکھی ہوئی تھی بچے کی اس کی موت کو مٹا کے زندگی لکھ دی ایک بابا یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہتھ عیسیٰ تو یہ کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا مردہ زندہ ہوتا تھا اللہ کی طاقت سے اللہ کے حکم سے لیکن یہاں میں کہہ رہا ہوں اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو وہ اٹھ گیا چلنے لگا یعنی گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں بزرگ اور بابا بھی مردے کو زندہ کرنے والے ہیں زندگی اور موت دینا ان کے بھی اختیار میں آ گیا وہ چاہے یہ توجیح کرے کہ ہم ایسا مانتے ہیں یہ بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت ان کو دی ابھی میں علم آخر میں درست دی رہا تھا آج لئیسا کمیس لہی شہے پر بحث چل رہے تھی کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو اس زمن میں گفتگو تھی تو میں نے ایک بات کہی کہ دنیا میں جتنے لوگ شرک کر رہے ہیں کسی بھی شکل کا شرک کر رہے ہیں وہ شرک کرتے ہوئے اللہ کا مثل مخلوق کو قرار دے رہے ہیں وہ غور سے سنیے دھیان دے کر میں نے کہا جو سمجھ میں آیا کیا سمجھا بہت اچھے مطلب اللہ کے جیسا کسی نہ کسی گریڈ میں مان رہے ہیں تب ہی تو شرک کر رہے ہیں نا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں پکا رہا ہوں یا شیخ عبدالجی قادر جیلانی المدد شیئن لیلہ یا علی المدد یا فلان المدد نوز باللہ یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ سمجھ کر کہ میں ان کو پکا رہا ہوں جو مر چکے ہیں اور وہ میری پکار کو سن رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ انتقال کر چکے ہیں وہ جو ہے قبر میں ہے آلمِ علیین میں جو بھی اللہ کے ہیں ان کا مقام ہے آپ یہاں سے بول کر یہ سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ سمی ہے آپ کی دعاوں کو سنتا ہے ویسے وہ بھی سن رہے ہیں تو آپ نے اللہ کا مثل انہیں قرار دیا پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جب انہیں پکار رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت کو پوری کرنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے اندر قدرت ہے طاقت ہے اور جو بھی مشکل آپ آسان کرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہاں زمنان میں یہ بھی کہہ دوں اب یہ گلاس رکھا ہے میں نے کہا آپ سے کہ اٹھا کے رکھ دو یا مجھے پانی لا کے دے دو آپ نے لا کے دے دیا تو اب لوگ خلط ملت کرتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں جاہیلوں کو کہ دیکھیں یہاں تو آپ مدد مانگ رہے ہو نا بھوک لگتی ہے تو بیوی سے بولتے ہو والدہ سے بولتے ہو کہ امی کھانا دے دو تو آپ نے کھانا تو اللہ اب رزاق اللہ کو مانتے ہو اور امی سے کھانا مانگ رہے ہو تو کوئی آدمی اپنی والدہ سے اپنی بیوی سے جب کھانا مانگتا ہے تو رزاق سمجھ کے مانگتا ہے یہ مغالطہ ہے دھوکہ ہے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش ہے جن چیزوں میں ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی معاملت اور مدد کر سکتے ہیں اور ان چیزوں سے مطالق ہم جب کسی سے تعاون طلب کرتے ہیں یہ عبادت نہیں ہے یہ شرک نہیں ہے جیسے میں نے آپ سے کہا پانی لا دیجئے میری کوئی چیز گیر گیا آپ اٹھا دیجئے تو یہ آپ کر سکتے آپ کی قدرت ہے میں قدرت رکھتا ہوں یہ امور تعبوتی نہیں ہے یہ ان امور میں سے نہیں ہے جو انسان کی طاقت کے باہر ہے یا اللہ کے ہی اختصاصات میں سے ہے کامہ میں سے میری بات سمجھ رہے ہیں ہاں تو یہ کٹ کر دیجئے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے مجھے اولاد نہیں ہیں اولاد دو اب آپ حضرت علی سے شیخ عبدالقادر دیلانی سے عجمیر والے بابا سے کلیر شریف اور فنہ شریف اور ڈھمہ شریف کے بزرگ سے اگر آپ یہ کہہ رہے ہو تو آپ ان کو اللہ کے جیسا مان رہے ہو لیسا کمیس لہی شیعہ کو نہیں مان رہے ہو کل ہو اللہ واحد نہیں مان رہے ہو اللہ ایک اکیلہ ہے جب آپ نے یہ کہا کہ جیسے اللہ سنتا ہے فلا بھی سنتا ہے تو آپ نے اکیلہ کہاں مانا ہاں ہمارے بہت سارے مسلمان کہلانے والے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے رسول سے محبت کا مظاہرہ کرنے والے آج اس کے خلاف ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں کفار مکہ میں یہاں آپ کو یہ دماغ میں توجہ دیلانا چاہتا ہوں آپ کی کہ کفار مکہ کا جو عقیدہ ہے ہمارے گرد و پیش کے مشرقین ایسے ہیں جو مسلمان کہتے ہوئے اپنے آپ کو ان کا شرک کفار مکہ سے زیادہ گناونا ہے ان کو کتنا بھی برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ کفار مکہ یہ کہہ رہے ہیں زندگی موت دینے والا اللہ باریز برسانے والا اللہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ اور ہمارے ہاں یہ بولتے ہیں کہ بھئی چار سات برعظم ہے تو اس میں سات کتب ہیں پھر ان کے اوپر اتنے عبدال ہیں ان کے اوپر اتنا فلاں ہیں پھر وہ جو ہے نوجبہ اس سے پہلے کہتے ہیں پھر ان کے اوپر چلاتے ہیں اللہ رب العالمین نے ڈیپارٹمنٹ بات دیئے اور لوگوں کو کام پہ لگا دیا کہ آپ یہ سب دیکھو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ فرشتے بھی کائنات کی کوئی بھی حرکت ہوتی ہے عام طور سے فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے لیکن فرشتوں کو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور مشیعت ان کو حاصل ہو گئی ہے یا ان کو ہم پجہ نہیں ماننے لگے دیوی دیوتاؤں کا تصور فرشتوں سے پیدا ہوا ایسا لوگوں کا بیان ہے کہ بھئی فلا چیز کا فرشتہ ہے تو نام رکھ دیا فلا چیز کا دیوی دیوتا اور یہی یونانی مذہب میں ہوا اکثر مشرقین کے مذاہب نے یہاں تک ہندو مذہب میں بھی جو دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے کچھ لوگوں کے کہنا ہے کہ آسمانی مذاہب میں جو فرشتوں کا عقیدہ تھا اس کو بگاڑ کر یہ بنا لیا گیا ہے نا اب کوئی ہم سے کہے میں نے اس سے پہلے شاید آپ لوگوں کو اعتراض اور اس کا جواب دیا تھا کہ غیر مسلم کسی غیر مسلم ہندو نے شولاپور میں ہمارے اگدائی سے سوال کیا کہ بھئی آپ کہتے ہو کہ ہم مشرق ہیں آپ کہتے ہو کہ ان کی پوجا نہ کی جائے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سوری دیوتا ہے لکشمی کی دیوی فلاں ہے کالی جو ہے بودھ پریت کی دیوتی ہے دیوی ہے فلاں اس کی دیوی فلاں اس کا اوشا جو ہے صوبہ کی دیوی شام کی الگ دوپہر کی الگ ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مشرق بھئی آپ کے یہاں بھی تو عقیدہ پایا جاتا ہے نا بارش کا فرشتہ موت کا فرشتہ بادل کا فرشتہ کرامان کہتے بھی نامال کے لکھنے والے فرشتے روح نکالنے والا فرشتہ قبر میں آنے والے منکر نقیر دو فرشتے تو یہ جو ہے آپ کے یہاں بھی تو پایا جاتا ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ کیا اس کا اتمنان بخش جواب ہونا چاہیے تو میں نے کہا فرشتوں کے تعلق سے قرآن میں بلکل صاف ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اللہ کی مخلوق ہے اور ان کو کامہ اور کامہ پر معمور کی ہے لیکن قرآن نے یفعلون ما یؤمرون کہ فرشتے وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا اس کا مطلب یہ کہ انہیں اختیار نہیں ہے جو اللہ نے چاہا جو حکم دیا بس وہی کیا اتنا ہی کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا پورا اختیار ہے اور دوسری بات ان کاموں کو کرنے کے لئے کروانے کے لئے اللہ رب العالمین فرشتوں کا محتاج نہیں ہے یہ کلیر ہے کیونکہ قرآن کئی مقامات پر کہتا ہے اومن نصر جیسے بدرہ میں بھیجا فرشتوں کو لیکن اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو بغیر بھی اللہ مدد کر سکتا تھا یہ تمہاری تسلی کا سامان تھا اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ چاہتا ہے جب کوئی کام تو صرف کن کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے فرشتوں کی ضرورت کہاں ہیں تو وہ ان کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں بعض حکمتوں کو بعض پہلوں سے اجاگر کیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بندوں کو اپنی اوقات معلوم پڑے ایک آدمی کو دنیا میں کوئی تقویت طاقت فیرونیت مل جاتی ہے بادشاہت مل جاتی ہے تو اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھتا ہے ہرے یہ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوقات میں صرف ایک فر جس کی تعداد نہیں معلوم ہے اتنے فرشتے ہیں اس میں ایک فرشتہ ایسا ہے جبریل علیہ السلام کہ وہ اللہ نے حکم دیا تو قوم اللوت کی بستی کو ہوا میں اٹھا کر پلڑ دیا اتنی طاقت والا ہے تو تمہاری کیا اوقات اور حیثیت ہے یہ میں نے حکمت کے طور پر ایک زمنی اشارہ کیا ایسے اور بہت سارے حکم اور معرفت کے باب ہو سکتے ہیں تو بہرحال ہمارے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ عقیدہ کیا کہوں میں ان کو جاہل کہنے میں مجھے لگتا ہے کہ ذرا کم ہے جاہل میں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس کائنات کا نظام چلانے والے کچھ کتب عبدال غوث نجبہ سم مل جل کے چلاتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی کرتے ہیں اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس درس میں اللہ وجہ البصیرہ کاش یہ باتیں ان تک پہنچے اور وہ غور کریں بجائے غصہ ہونے کے غور کریں کہ ان کی ان کا یہ عقیدہ کفار مکہ کے عقیدے سے زیادہ گھناؤنا سڑا ہوا گندہ اور برا ہے ان سے زیادہ قبیح اور شنی ہے گھڑیا ہے کفار مکہ عبادت میں اللہ کو شرک کے ساتھ شرک کرتے تھے لیکن کائنات کا نظام چلانے میں مخلوق کو پیدا کرنے موت دینے روزی دینے اور تدبیر کائنات میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کو مانتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمارے معبود یا فلاں اور فلاں یہ کام کرتے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ جو اہم نکتہ میں نے یہ نکتہ نہیں بولنا چاہیے وہ لکیر ہے یہ تو بہت کھلی کھلی بات ہے سمجھ میں آ رہی ہے لیکن آپ اگر اپنے گرد پیش میں جو ان عقیدوں کو خطوب عبدال اور فلاں اور فلاں کے جو کاموں کو مانتے ہیں جب ان کو یہ بات بیان کریں گے تو جیسے آپ اور ہم ایمان لارہے ہیں مان رہے ہیں اللہ کے کلام کی روشنی میں اس افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی اسے نہیں مانیں گے ان کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے ارے ان کو ہی سمجھا کیا ہمارے مولانا وہ تو ایسے ہیں اور پھر جھوٹے جھوٹے واقعات جو سن رکھے ہیں شیطان نے ان کو بہلا رکھا ہے وہ ایسا کرتے تھے وہ تو اس طرح کی باتیں جو ہے جو سریح قسم کی گمراہیاں ہیں اس بنیاد پہ جب آپ اس کے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے کفر ہے تو ان کو یہ حضم نہیں ہوتا اب جب آپ ان سے یہ کہیں کہ کفار مکہ اور یہ ایک جیسے ہیں تو آگے ہم کتاب میں ابھی پڑھنے والے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں ارے آپ کفار مکہ سے ہم کو کیسے جوڑ سکتے ہیں کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے تھے انکار کرتے تھے مخالفت کرتے تھے قرآن کو قرآن نہیں مانتے تھے اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے انکار کرتے تھے ہم مانتے ہیں وہ نماز روزہ نہیں کرتے تھے ہم کرتے ہیں یہ ان کا شبہ ہے اور ہم کتاب جو پڑھنے ہیں کشف الشبہات اس میں اسی کا اضالہ کہ بہت پیاری پیاری باتیں اور جواب آگے دیا ہے میں ابھی اگر شورٹ میں بولوں تو بہت مختصر رہے گا آگے پوری کتاب میں سمجھ لیجئے کہ ان شبہات کا جواب ہے ہم آگے دوسری دلیل جو شیخ نے نقل کی کہ اگر آپ یہ دلیل جاننا چاہتے ہیں کہ خفار مکہ ان کا معاملہ کیا تھا ہمارے یہ ایسا ہی تھا کہ وہ خالق مالک اللہ کو مانتے تھے تو ایک دلیل سورہ یونس کی یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی آیت نمبر 31 اب اس کے بعد کہنا ہے وَقَوْلُهُ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمان جو سور مومنون کی چورہ اسی سے نواسی تک آیتیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا قُلِّمَنِ الْأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا اِنْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپ ان سے کہیں پوچھئے کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے دنیا اور دنیا کے اندر کی ساری چیزیں کس کی ہے کون اس کا مالک ہے اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے اب اس کو عقلی طور سے گوھر کیجئے یہ سوال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کفار کو سمجھانے کے لیے توحید سمجھانے کے لیے کیا اب ہم قومنلی بھی پوچھیں کہ دنیا میں ہم گوھر کریں کہ اگر یہ سوال آج بھی کسی ملہد سے کسی غیر مسلم سے عیسائی سے یہودی سے ہندو سے بدسٹ سے جہنی سے فلا 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 سے کیا جائے تو اس کا کیا جواب ہوگا زمین اور زمین کے اندر کی سارے چیز کس کی ہے ایک ہندو رام چندری جی کو کی عبادت کر رہا ہے پکار رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت اور وہ سب تفصیل جانے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے اس کے اس معبود ماننے کی بنیاد پر اس سے ہم سوال کریں کہ بھئی آپ یہ کہہ سکتے ہو کیا کہ یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں رام جی کی تھی اس کہہ سکتے ہیں ان کے واقعات اس کا رد کریں گے رامن کی لنکہ رامن کی تھی رام کی نہیں سیتہ کو لے گیا تو ہنمان کی مدد کی ضرورت پڑی خود نہیں کر سکے اب پتہ نہیں کیسے اس واقعے کو بیان بھی کرتے ہیں مانتے بھی ہیں اور پھر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم رام کو پکاریں گے تو ہماری مدد کریں گے وہ اپنی بیوی کے بارے میں رہے ہیں دوسرے کی مدد لے رہے ہیں بیوی کو اٹھا کے لے گے اس وقت پتہ بھی نہیں چلا اس وقت فاضد بھی نہیں کی سوچنے کی بات ہے ہم ان کی بیجتی یہ بات آپ کی صحیح ہے لیکن شرک کے الگ الگ تعویلات کرتے ہیں لوگ اب ہم اسی کا رد کر رہے ہیں جیسے آپ جو سوال کر رہے ہیں سمجھ لیجئے کہ اس کا بھی ایک جواب یہی ہے قرآن کی آیت کہ ایک آدمی غور کر رہے ہیں اب ہم اس سے سوال کر کے اس کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں اصل میں وہ رام کو کیوں مان رہا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہے کوئی علم ہے نہیں ماں باپ کو دیکھا ماں حول کو دیکھا ماننے لگا میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے بھی کہہ چکا ہوں کئی بار کہ شرک کے باطل اور غلط ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ شرک کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ بات قرآن نے کئی مرتبہ کہی ہے ماں انظر اللہ ہو بہا من سلطان اللہ نے اس پر کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے اور ہر شرک کرنے والے سے اللہ نے دلیل مانگی ہاتو برہانکم انکنتن تو دنیا میں شرک سے بڑی بیوقوفی کوئی ہے ہی نہیں شرک پر کوئی دلیل ہے ہی نہیں اور اس کی زد توہید ہے توہید سے زیادہ اقلبندی کوئی ہے ہی نہیں اس سے بڑی سچائی اس سے بڑی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں اس سے زیادہ دلیلیں کائنات میں کسی اور چیز کی ہے ہی نہیں میں جو ایک ایک جملہ بول رہا ہوں یہ ایک ایک کتاب ہے کہ توہید سے زیادہ دلیلیں دنیا میں کسی چیز کی نہیں ہے پروف نہیں ہے اب انہی میں سے ایک پر ہم ابھی گفتو کر رہے ہیں جو اللہ کے کلام سے نکل رہی ہے جیسے میں نے رام کا ذکر کیا اب یہاں ٹائم کم ہے ہمارے پاس اس لئے میں ایک سوائزٹ سارے ناموں کو جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کو بھی پوچھتے ہیں مثال کے طور پر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کو ہمارے یہاں کچھ لوگ بزرگان کو فلاں اور فلاں اور فلاں کو پوچھتے ہیں اور کچھ دیوی دیوتاؤں کو کچھ دوسرے لوگ مانتے ہیں لیکن یہ سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پائدہ ہوئے اب رام جی کو جو ہندو مان رہا ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ وہ راجہ دشرت کے اولاد ہیں ان سے پائدہ ہوئے اس کا مطلب یہ کہ اپنی پیدائش سے پہلے وہ موجود نہیں تھے ان کے پیدہ ہونے سے پہلے جب وہ نہیں تھے دنیا تھی کے نہیں تھی جو تھا ہی نہیں وہ مالک ہو سکتا ہے کیا سیمپل کوئیسٹن سادہ سوال کہ ایک چیز جو آپ کی پیدائی سے پہلے تھی آپ اس کے بنانے والے ہو سکتے ہیں آپ اس کے مالک ہو سکتے ہیں مطلب جو اصل میں مالک کون ہوگا جس نے منعیا ہے ہے نا اب دنیا میں جن جن لوگوں کو پوجا جاتا ہے وہ انبیاء کی شخصیات ہو فرشتے ہو جن ہو کوئی اور سب مخلوق ہے نا اور جو بھی مخلوق ہے جو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اس کی شروعات ہے نا جب وہ پیدا ہوا وہاں سے اس کی شروعات ہو رہی ہے اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کی پیدا اس کی شروعات ہونے سے پہلے سے یہ دنیا موجود ہے اگر سائنس وآلوں کی جو بات پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے بگ بینگ سے بولتے ہیں دنیا وجود میں آئی قرآن کہتا ہے کانتا ردخن کہ یہ آسمان زمین یہ دونوں ملے جھولے تھے گتھے ہوئے تھے ہم نے الگ کیا اب یہ الگ کرنا تو ٹھیک ہے اب سائنس وآلے بولتے ہیں کہ جب الگ ہوئے تو ان کے اندر بہت سی گیسز تھی یہ جو زمین کے ٹکڑے اور یہ جو سیارے ستارے بنے ان کے اندر آتش گیر مادے تھے اس میں سے گیسز کا اخراج ہو رہا تھا بہت لاوے سترہ گرم تھی زندگی نہیں تھی اتنے اتنے ہزار سال لاکھ سال وہ ٹھنڈے ہوئے پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر بارش ہوئی پھر زمین میں زرخزی آئی پید پیدائش ہوئی یہ سب تفصیل بیان کرتے نا جس وقت یہ ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو صحیح غلط نہیں کہہ رہے ہیں اس میں بہت کچھ تفصیل ہو سکتی ہے لیکن یہ تو ہے کہ دونوں ایک تھے بات میں مطلب جب آسمان اور زمین پیدا ہوئے میرا بیسیک سمجھانے کا مطلب یہ کہ جیس وقت آسمان زمین پیدا ہوئے تو کوئی انسان کوئی جین وغیرہ تھے نہیں تھے یہ ہے نا ہر مخلوق کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہے اور جہاں سے شروعات ہے ان کی شروعات سے پہلے کائنات کا وجود ہو چکا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے کلم کو بنایا اور کہا کہ لیک اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا سب سے پہلے مخلوق قرآن و حدیث سے جو ثابت ہے عرش ہے عرش کے بعد سب سے پہلی مخلوق کلم ہے عرش کے ساتھ پانی ہے کلم ہے جب یہ پیدا ہوئے تو کوئی نہیں تھا مخلوقات میں دوگر ہے نا اب یہ تھی ہی نہیں جو چیز تھی ہی نہیں وہ کسی چیز کی بنانے والی یا اس کے مالک کہلا سکتی ہے کیا پکتہ ہٹ ہو رہی ہے جاوید بھائی نید آ رہی ہے ملکہ نوم سے ہم آغوشی ہاں یہ سوستی کا وقت ہے لیکن جو درس ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں سوستی بھاگ جانا چاہیے ویسے وہ بدر کے سلسلے میں جو فرشتوں کے نزول اور اللہ کے نعمت کا ذکر ہے نا کہ کیا ہے نوعاسن کا جو ہے آمن اتم من ہو تو اس کے زمن میں مفسرین کہتے ہیں کہ درس میں دین کے سیکھنے میں نماز اور عبادت میں اگر نیند آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور جنگ کے وقت نیند آئے یہ اللہ کی طرف سے ہے عوض باللہ پڑھئے ہم لوگ توہید کی بات پڑھ رہے ہیں اور بہت شاندار دلیل یہ ایک ایسی دلیل میں نے جو بیان کی ایسی دلیل ہے کہ دنیا کے ہر مشرک کا شرک رد ہو جائے گا ہر شرک رد ہوگا خیر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ سے یہ سوال کیا کہ آپ پوچھئے دنیا اور دنیا کے اندر کی جو بھی چیزیں ہیں کس کی ہیں اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ اب جو اللہ کے علاوہ کسی کے بولے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ جائل ہے علم واللہ نہیں ہے علم واللہ ہوگا تو کیا جواب دے گا موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی کہ رب العالمین پر ایمان لیا تو فیرون نے کہا رب العالمین کیا ہے ہمارا رب العالمین تو حضرت موسیٰ نے جو جواب دیئے سورہ شعارہ میں پڑھئے آسمانوں اور زمین کا رب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب اگر تم یقین رکھتے ہو تو فیرون اپنے درباریوں سے بلا کہا لے من حول اللہ تستمعون کیا سن رہے ہو سنتے نہیں ہو حضرت موسیٰ جواب جو دے رہے ہیں اس سے قطرہ آکے وہ دوسری دوسری بات کر رہے ہیں فیرون پوچھ رہا رب العالمین ابھی تو رب العالمین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ایک بات بتا آسمان اور زمین تو ہے نا ابھی جانے دو یہ گلاس ہے میرے سامنے کتنا معمولی سا ہے پلاسٹک کا ہے نا اس کو میں بولوں کہ خود سے بن گیا دنیا کا کوئی بھی اکل والا مانے گا کیا میں یہ کہوں کہ اس کو کسی نے نہیں بنایا اس گلاس کو خود بخود آٹومیٹک بن گیا کسی نے نہیں بنایا کوئی بھی مانے گا کیا اتنی سی چیز کو چھوٹی سی چیز کو نہیں مانتے سیمپل لوجک ابے آسمان تیرے سامنے ہے تُو نے بنایا کس نے بنایا زمین تم دیکھ رہے ہو کس نے تم نے بنایا ساتھ موسیٰ نے کہا یہ آسمان اور زمین تم دیکھ رہے ہو جب یہ ہے تو اس کا بنانے والا بھی ہے تو جس نے اس کو بنایا وہی ہے رب العالم سنتے نہیں ہو کہا یہی نہیں تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا پھرون تُو خود سوچ تُو نے خود اپنے آپ کو بنایا اپنے ماں باپ کو ایک آدمی اپنے ماں باپ کو بنانے والا ہو سکتا ہے کیا ابھی جو میں پہلے والی دلیل دے رہا تھا کہ جب آپ تھے ہی نہیں تو آپ سے پہلے والے کیا آپ مالک ہو سکتے ہیں کیا تو کیا آپ اپنے ماں باپ کو پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں پھرون تُو بولتا ہے رب عالیٰ اپنے ہو تیرے ماں باپ کو کس نے بنایا تھا تو جس نے تیرے ماں باپ کو اور تجھ کو بنایا وہ ہے رب العالم پھر اس نے کہا کہ وہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا وہ پاگل ہے تو اللہ حضرت موسیٰ نے تیسرا جواب تیسرا ڈنڈا مارا کہ رب المشرقے کیا ہے رب المشرقے اس کے بعد وہ رب المغرب ہے کہ وہ المغرب ہے کہ مشرق کا رب اور مغرب کا رب اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب اگر تم سمجھو تو یہ شعارہ میں دیکھئے یہ مشرق اور مغرب اور اس کے درمیان کتنی چیزیں دیکھ رہے ہو کہ تُو نے بنایا سمپل اور واضح ترین بات اللہ رب العالمین نے کائنات کی اسی حقیقت کو دلیل بنا کر علوہیت ثابت کی جس میں لوگ گمراہی کا شکار تھے تو وہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے چلانے والا اس کا مالک اللہ ہے تو اللہ نے سوال کیا کہ پوچھئے آسمان اور زمین کے بیش جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے اس کا اختیار کسے ہے کون ہے جس نے اس کو بنایا یا اس کے زمن میں وضاحت میں لیمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سیقولون للہ تو کہیں گے اللہ کا ہے سب کچھ رب المشرق والمغرب رب المشرق والمغرب ہے نا جزاک اللہ تو یہاں بھی دیکھئے یہ جو سورہ ممنون کے آیتیں ہیں پھر آپ کہیے کہ کیا تم نصیحت نہیں لیتے ہاں خود کہہ رہے ہو کہ اللہ کی زمین اور زمین کی ساری چیز اللہ کی ہے میں اکثر آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی کہوں نا یہ میری پین ہے یہ پین میری ہے اب آپ میں سے کوئی شخص سوچتا ہے کہ یہ پین میں اس کو دے دوں تو وہ جا کے مبارک بھائی سے بولے گا کہ مبارک بھائی وہ جو مولانا کی جیب میں پین لگی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیجئے آپ مبارک سے بولیں گے پین میری ہے ان سے مانگیں گے کتنی سیمپل بات ہے میں جو بول رہا ہوں مطلب اس پر ہسی آئے گی کسی کو بھی لیکن شرک کرنے والے پر ہسی نہیں آتی ہے وہ تو اس سے بڑی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے اب بار بار بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے آیت القرصی میں نا اللہ لا الہ الا والحی القیوم لا تأخذہ سنتوں لہو آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اسی کا ہے یہاں کفار مکہ سے سوال کیا گئے تھا کفار مکہ مشرقین مکہ جن کو ہم کفار اور مشرق کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ہے دنیا اور دنیا کی ساری چیز قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کے سیوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو وہ ایک زرے کے ایک زرے کے مالک نہیں زرہ برابر بھی اور ایک جگہ کہا کہ وہ خجور کی گھٹلی کے چھلکہ جو ملفوف ہوتا ہے اس پہ جلی اس کے بھی مالک نہیں ہے جب مالک نہیں ہے تو آپ ان سے کیوں مانگ رہے ہو اللہ تذکرون سوچ بوجھ ہے کہ نہیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں قل مررہ پوچھ سماوات اس سبع ورب العرش العظیم آپ ان سے پوچھئے کہیے کہ ساتو آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے ساتو آسمان کا مالک ورب العرش العظیم اور عرش عظیم کا مالک کون ہے سیقولون علیلہ اس کا مطلب یہ کہ کفار مکہ بھی عرش کے بارے میں جانتے اور مانتے تھے تو اگرچہ وہ غیب ہے تو کہا کہ اللہ کا ہے یہ سب تو اب ان سے کہیے کہ کیا تم بچتے ڈرتے نہیں ہو جب تم یہ جان رہے ہو مان رہے ہو تو پھر شرک کر کے تم کو ڈرنے لگتا دوسروں کو اللہ کا حق دے رہے ہو آپ ان سے پوچھئے کہ ہر چیز کی ملکیت سلطنت کس کے ہاتھ میں ہے مم بیدہ ہی کس کے ہاتھ میں ہے ملکو تو کلش ہے ہر چیز کی ملکیت سلطنت وہ ہوا یجیرو اور وہ ایسی ذات ہے جو پناہ دیتی ہے ولا یجار وعلیہ اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی کیا مطلب تو کوئی بچا نہیں سکتا بہت اچھے ولا یجار وعلیہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پناہ دیتا ہے جب وہ دے گا تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں پائے گا اور وہ جب پکڑے گا تو کوئی بچا نہیں پائے گا یہ کفار مکہ سے سوال کر رہا ہے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ آپ ان سے یہ سوال کریں گے تو وہ جواب کیا دیں گے اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ سیاقولون للہ تو انقریب وہ اس کا جواب دیں گے اللہ یعنی اس کا جواب بھی ان کے پاس اللہ ہی ہے قُل فَأَنَّا تُسْحَرُون تو پھر ان سے کہیے کہ تم کہاں پھیرایا جا رہے ہو سحر زدہ ہونا یعنی تمہارے اکل گھوم گئی ہے کیا پگلا گئے ہو کہاں پھر آیا جا رہا ہے اکل سے کام لے گا آدمی تو ان حقیقتوں کو ماننے کے بعد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو عبادت کے لائق مانے گا یہ آپ ان آیتوں کی روشنی میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کفار مکہ کو جو ہم کفار کہہ رہے ہیں مشرقین کہہ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کائنات کو بنانے والا چلانے والا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے بلکہ وہ اس میں اللہ کو مانتے تھے پھر ان کو کفار اور مشرق کیوں کہا جاتا ہے وہ اپنے اور اللہ کے درمیان اپنے خود ساختہ بناوٹی معبودوں کو واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر سفارشی سمجھ کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے یہ یہ بھی ایک حق بات ہے شیخ زید نے اس کا ذکر کرنے کے بعد آگے شرح میں کہا کہ اس میں یہ بات کوئی شک شبہ کی بات نہیں ہے کہ کفار مکہ کفار ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید مخالفت کرنے کے باوجود ان سوالوں کے جواب میں وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے اور نہیں کہا انہوں نے کہ یہ کام ہمارے معبود کرتے ہیں ہمیں تاریخ میں بات کے لیے بھی نہیں بولا کہ چلو مخالفت میں ہی ہم یہ کہہ دیں کہ یہ کائنات کا نظام چلانے والے ہمارے معبود ہیں پیدا کرنے والے ہمارے کتب ہیں عبدال ہیں یہ وہ نہیں بولے آج کا مسلمان قرآن کو ماننے والا بول رہے ہیں کتنے شرم کی اور افسوس کی بات ہے کہ کتنے دور ہیں لوگ حقیقت سے اور کتنی عجوبہ کاری ہے ہم بلکہ ان لوگوں نے اس بات کو سراحت سے قبول کیا اعتراف کیا کہ انکاموں کو پیدا کرنا روزی دینا خائنات کا نظام چلانا انکاموں کو کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے مالک محیو الموتہ متصرف تمام مخلوقات میں تصرف کرنے والا صرف وہی ہے بار بار اللہ نے کہا کہ وہ کہیں گے اللہ نے کیا اللہ نے کیا تب ہی اللہ نے سوال کیا کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو تم لوگ پھر تمہارا دماغ گھوم گیا ہے کیا چنانچہ ڈرتے کیوں نہیں ہو کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اس وجہ سے جب تم یہ مانتے ہو کہ خالق مالک کائنات کا نظام چلانے والا زندگی موت دینے والا اللہ ہے تو پھر تم کو اس بنیاد پر اللہ کو اس کی عبادت میں مفرد اور اکیلا جاننا چاہیے کسی اور کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے اللہ کے حقوق میں کسی اور کو حصے دار ساجی دار ماننا ہی نہیں چاہیے اس لیے کہ جب اللہ اکیلا یہ سارے کام کرتا ہے تو وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے یہ شیخ محمد علیہ جو عبارت ہم نے پڑھی کہ اگر تم اس بات کی دلیل جاننا چاہتے ہو تو اس دلیل کو اور اس کی تھوڑی سی شرح کو ہم نے جانا آگے شیخ محمد علیہ کی عبارت ہے جب تم کو یہ بات تمہارے سامنے تم نے تحقیق کر لی ثابت ہو گئی تم نے یہ بات اچھی طرح متحقق کر لی مضبوطی سے جان لیا کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کس بات کا بار بار رب کائنات کا نظام چلانے والا زندگی موت دینے والا وغیرہ ہے نا وہ یہ مانتے تھے لیکن آگے بہت ہی پیاری بات ہے سادی سی لیکن پیاری دماغ میں رکھنے والی شیخ محمد علیہ آپ کا جملہ ہے وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي تَوْحِيدِ الَّذِي دَعَاهُمْ اَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اقرار کرنے کے باوجود اس بات نے ان کو اس توحید میں داخل نہیں کیا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی وہ یہ مان رہے ہیں کہ خالق مالک اللہ ہے پھر بھی وہ اس توحید کے ماننے والے نہیں کہلائے اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہا قول یا آئیوہ الکافرون آیا کافروں ان کو کافر کہہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مشرک کہہ رہے ہیں قرآن ان کو مشرک کہہ رہا ہے تو یہ ماننا اللہ خالق و مالک ہے اس سے وہ معاہد نہیں کہلائے مسلمان نہیں کہلائے عرفتہ جب یہ بات تم معلوم ہے تو تم کو یہ بات معلوم ہو گئی تم نے جان لیا کہ اَنَّتْتَوحِيدَ الَّذِي جَحَدُوهُ هُوَ تَوحِيدُ الْعِبَادَةِ کہ وہ توحید جس کو ان لوگوں نے رد کیا انکار کیا جس کی مخالفت کی اور نہیں مانا وہ توحید عبادت ہے یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا اکیلم ماننا اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی عبادت نہ کرنا اللہ يُسَمِّيهِ الْمُشْرِقُونَ فِي زمانِنَا الْاِعْتِقَاد جسے ہمارے زمانے کے مشرکین یہ جملہ ذرا غور سے سب لوگ حاضر ہو جائیں کچھ لوگ اونگ رہے ہیں جاگ جائیں یہ پانچ منٹ میں ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ درس جس کے ہمارے زمانے میں شیخ محمد دلوحاب اپنے زمانے کی بات کہہ رہے ہیں جسے اعتقاد کا نام دیتے ہیں اعتقاد مطلب ان سے مراد ہے اولیاء کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا اس کو وہ لوگ اعتقاد کہتے تھے تو جس کو کپار مکہ کی جس چیز کو جس کو اختیار کیا اور اللہ کے رسول نے قتال کیا اللہ نے اور رسول نے ان کو کافر اور مشرق قرار دیا اس چیز کو آج کے مشرقین اعتقاد کہتے ہیں کما کانو یدعون اللہ سبحانہو لیل و نہارا یدعون اللہ جیسا کہ وہ لوگ صبح اور شام دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے دعا کرتے تھے ثم منہم پھر ان مشرقین میں سے کچھ ایسے تھے میں یدعو الملائکہ لِعَجْلِ صَلَاحِهِمْ اپنی بہتری کے لیے کہ میرا ٹھیک ٹھاک معاملہ ہو جائے اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ کوئی ان میں سے فرشتوں کو پکارتا تھا کیوں کہ معاملات ٹھیک ٹھاک ہو جائیں وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ اور اس لیے فرشتوں کو کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ سے بہت قریب ہیں نزدیک ہیں لہٰذا ان کو پکارنا چاہیے لِعَشْفَعُ لَهُ یہ اس لیے پکارتے تھے کہ وہ قریب بھی ہیں اور قریب رہتے ہوئے وہ ہمارے لیے اللہ کے پاس شفاعت اور سفارش کریں گے یا پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کسی نیک انسان کو جو مر چکا ہے اس کو پکارتے تھے اس سے دعا کرتے تھے مثل اللہ جیسے اور نبی یا کسی نبی کو پکارتے تھے مثل عیسیٰ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ ان کا شرک تھا نیچے شہرے میں شیخ نے یہی بیان کیا کہ دیکھئے وہ لوگ یہ عقیدہ تو رکھتے تھے کہ کائنات کا نظام چلانے والا کائنات کا رب اللہ ہے لیکن ان کا شرک کیا تھا عبادت میں اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے عبادت میں انہوں نے واسطے اور وسیلے بنا رکھے تھے اب کسی نے فرشتوں کو یہاں انہوں نے مثال دی کسی نے لات و منات اور بعض بزرگوں کو جن کو وہ نیک سمجھتے تھے اور نیک تھے کچھ تھے کچھ نہیں تھے اور کچھ ایسے جو حضرت عیسیٰ کو یا پیغمبروں کو مانتے تھے اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ کس عقیدے سے ان کو بیچ میں ڈالتے تھے کہ یہ سفارش کریں گے سفارش کس چیز کی کریں گے جیسے ایک بیمار کو شفا چاہیے تو وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جب ان کو واسطہ بنا کے ان سے مانگیں گے نا تو اللہ رب العالمین سے یہ ہم کو شفا دلوا دیں گے اولاد نہیں ہیں ان کو وسیلہ بنائیں گے تو یہ اولاد دلوا دیں گے قرض ہے یہ قرض کو چکوا دیں گے اللہ سے کہے گے مطلب کیا مان رہے ہیں کہ اصل میں اولاد دینے والا کون ہے مان رہے ہیں لیکن یہ دلوایں گے اس دلوانے والے عقیدے کی بنیاد پر ان کو مشرک کہا گیا میں نے شروعات کی تھی تو ایک بات کہی تھی بعد میں مجھ سے پوچھئے گا بڑی پیاری بحث ہوئی آج کلاس میں میں نے کہا تھا نا لہی سکے مسلحشہ والی بات مسلیت والی تو اس میں ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھئی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو اللہ کے جیسا مان رہے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں میں ابھی صرف سوال اور جواب دیتا ہوں چار پانچ جواب میں نے دیا ہے اگلے کسی درس میں مجھ سے جواب پوچھئے گا بڑا پیاری بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو پکار رہے ہیں بزرگوں کو انبیاء کو مان رہے ہیں تو یہ تھوڑے ہی مانتے ہیں کہ خود سے ان کے اندر یہ طاقت ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ اختیار دیا کیا مان رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ اولاد دے دیں اللہ تعالی بزاتے خود یہ اختیار رکھتا ہے اور شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں دوسرے بزرگان ہوں انبیاء ہوں یہ بزاتے خود نہیں رکھتے اللہ نے انہیں دیا جواب ابھی دوں ہم ہاں تو ڈیٹیل میں انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کے تین چار پہلو سے جواب ہو گئے ہم خیرہ ایک صرف جواب سوالیا کہ اگر ایسا مان لیا جائے کہ ایسا ماننے سے شرک نہیں ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی شرک کرتا ہی نہیں ہے ابھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ بھی کیا مان رہے ہیں واسطہ مان رہے ہیں تو ایک جواب تو یہی ہو گیا تو کہا کہ واسطہ ماناتے تھے تو یہ چیز جو وہ مان رہے ہیں کہ اللہ پورا کرتا ہے ان کی ان حاجتوں کو اس کے لئے واسطہ اپنے بیچ کے واسطوں کو بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر ہمارا کام پورا نہیں کرے گا اور یہ بات دین سے بھی ضرورہ بداہتاں معلوم ہے کہ اس عقیدے کے حاملین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا جنگ کی اس کا مطلب اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمان اور توہید والا نہیں مانا تب تو ان کی مخالفت کی ان سے مقابلہ کیا ہاں جیسا کہ اور کیوں اس لئے کہ یہ شریعت کی نگاہ میں یہ شرک تھا اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی کہ نہیں یہ شرک چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کو بکارو تو دین کو اس کے لئے خالص کر کے وحدہ لا شریک مان کے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَلَّهِ اَحَدَا مساجد صرف اللہ کے لئے یہاں مساجد یعنی وہ مقامات جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یہ مساجد کو عبادت کے معنی میں سجدہ کرنا عبادت کے کام عبادت کے سارے کام صرف اللہ کے لئے ہیں لہٰذا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو اس کی عبادت نہ کرو کہ اسی کو پکارنا حق ہے اگر آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی پکار کام کی ہے حق ہے صحیح ہے لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی پکارتے ہو تو قرآن نے کہا کہ اس کے علاوہ جس کو لوگ پکارتے ہیں لَاِسْتَ جِبُونَ لَهُمْ بِشَي تو وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کی پکار کو سن نہیں سکتے جواب نہیں دے سکتے قبول نہیں کر سکتے کیوں؟ اس لیے کہ جن کو اللہ کے سوائے پکارا جا رہا ہے وہ یا تو مر چکے ہیں یا درخت ہیں یا پتھر ہیں یا جمادات ہیں سورج ہیں چاند ہیں یا اس کے علاوہ وہ معبودانِ باطلہ جن کو لوگوں نے ربو سماوات والعرض کے ساتھ شریک ٹھیرا رکھا ہے یہ جتنے بھی ہیں تو وہ سب کے سب مخلوق ہیں کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا چنان سے حقیقت میں اللہ کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جا رہا ہے لوگ جن کو پکار رہے ہیں وہ دعا کو قبول نہیں کر سکتے جواب نہیں دے سکتے اور کوئی بھی کسی بھی انسان کا کسی بھی مخلوق کے لیے نفع کو حاصل کرنے کا فائدے کا اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے نہ نقصان سے بچا سکتا ہے نہ نفع دلا سکتا ہے اور جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے امید بانتا ہے وہ شیر کے اکبر کا مرتقب ہے اور اگر بگیر توبہ کے اس پہ مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اللہ رب العالمین ان لوگوں کو صحیح سمجھ دے ہم کو اس پر قائم رکھے اور ان کو سمجھ دے جو لوگ اس سلسلے میں غلط فہمیوں کے شکار ہیں اور صحیح عقیدے کو اختیار کرنے کی توفیق دے السلام علیکم انشاءاللہ اثر کے بعد بھی درس ہوگا نا انشاءاللہ بتائیں اس کی حکمتیں ہیں ایک تو اس سے اللہ رب العالمین کی سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین جب ہر چیز پر قادر ہے تو فرشتوں کو کیوں پیدا کیا اور فرشتوں کو پیدا کرنا ایک ہے پھر ان کو مختلف کاموں کو ان کے حوالے کیا ہے نا تو اس میں الگ الگ مقامات پر آپ فرشتوں کے تذکرے میں یہ جان سکتے ہیں کہ الگ الگ حکمتیں مقصود ہیں اللہ رب العالمین نے جو مخلوق پیدا کیا سب سے بنیادی طور سے ایک تو اس کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوتا ہے مختلف مخلوقات کو پیدا کیا دنیا میں بھی ہم بہت سے جانوروں اور چیزوں کی حکمتیں نہیں جانتے لیکن بنیادی طور سے جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایک ایمان والا شخص کہتا ہے اللہ پاک ہے اللہ کی کیسی عظیم و شان قدرت ہے ہم فرشتے تو بہت اوچی چیز ہیں غیب کی چیزیں ہیں دنیا کی بہت ساری مخلوقات کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کچھ سالوں پہلے تک یہ نہیں معلوم تھا کہ کیوں پیدا کیا چھپکلی آپ کو لگتا ہے چھپکلی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ نہیں ضرورت ہے مقصد نہیں معلوم لیکن میں یہ کہہ رہو نا جیسے دنیا میں بہت سے لوگ یہ سوچ سکتے تھے سوچ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے پہلے یہ سوال رہا ہو میں کیڑے مکوڑوں کو کیوں پیدا کیا گیا مچھر ہیں مکھی ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اب بتدریج جیسے جیسے سائنس اور یہ آگے بڑھی آج کے زمانے میں تو اب یہ سوال بیکار ہو گیا وہ اللہ میں اقبال کا مجھ رہا ہے نا پرانا بچپن میں پڑھتے تھے ہم لوگ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کار خانے میں مکھی اور مکڑے والی کہانی میں شاید ہے یہ نظم میں کسی پہاڑ سے ایک دن کہا نہیں نہیں وہ الگ ہے مکڑے اور مکھی کی کہانی وہ جو مقالمہ ہے تو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو پیدا کیا کوئی بھی آج دنیا یہ دیکھ رہی ہے جان رہی ہے سمجھ رہی ہے کہ کوئی بھی بیکار نہیں کیوں کہ ہم مکڑوں کا میں ذکر کر رہا ہے آج اس کی اسمہگلنگ ہو رہی ہے تعریفون اسمہگلنگ ان سے دوائیں بن رہی ہیں ویکسین بن رہی ہیں مختلف چیزوں میں ان کا استعمال ہو رہا ہے نہ جانے کیا کیا کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے ہم تصور بھی نہیں کرتے تو پیڑ پودے اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں جو چیزیں بنائی ہیں سب ملٹی پرپس ہیں میں نے شاید اس سے پہلے حوالہ دیا تھا ایک کووالی کا میں نے گاڑی میں جاتے ہوئے سنا تھا چاند پہ جانے والے انسان دیکھت ہماشا لکڑی کا تو اس کووالی میں جو کلام ہیں آپ غور سے دیکھیں گے کہ وہ بیان یہ کرتا ہے کہ اللہ نے لکڑی بنائی ہے نا درخت سے لکڑی پیدا ہو رہی ہے لکڑی سے یہ کیا کیا بن رہا ہے اس کا کتنا ہی use ہے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں ٹیبل لکڑی کا آپ بیٹھے ہیں لکڑی کی کورسی کھڑکی لکڑی کی دروازہ لکڑی کا چار پائی لکڑی کی جب آپ اور ہم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ماں کے بعد میں کھاٹ پہ ڈالے وہ کھاٹ لکڑی کی جھولے میں ڈالا گیا جھولا لکڑی کا وہاں سے چلتے چلاتے گھر بار سب لکڑی 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 اور جب دفن ہوئے تو وہاں بھی لکڑی کتنا استعمال ہے اللہ تبارہ و تعالی نے ایک چیز بنائی مٹی کتنا استعمال ہے تو یہ جو ہمارے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ایسے ہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن چیزوں کو پیدا گئے اس کے بہت سے مقاسی تھے جس میں اللہ ایک تو یہ بنیادی طور سے اللہ تبارہ و تعالی کے اسماؤں صفات کو ہم پڑھتے ہیں اللہ تبارہ و تعالی کے اسماؤں صفات میں ہم نے پڑھا کہ ان اللہ علا کل شئین قدیر اب وہ چیز ہم کو دنیا میں کائنات میں مخلوقات میں نظر آتی ہے کہ اللہ نے دن روشن بنایا تو اندھیرے والی رات بھی بنائی حضرت جبریل علیہ السلام کو پیدا کیا جو ممبائی خیر ہے تو حضرت ابلیس لانت اللہ علیہ کو بھی بنایا جو ممبائی شہر بن گیا ہے نا اب یہ جیسے سوال اٹھتا ہے نا یہاں جیسے آپ نے فرشتے کا کیا ویسے ابلیس کا جنوں کا بھی سوال ہو سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ جو برا ہے اس نے اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا تو اس کی بھی بہت سیقمت ہے امتحان لینا مقصود ہے نا اگر گناہ نہیں ہوتے دنیا میں تو ہمارا امتحان ہوتا کیا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ مقصود چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کے یعنی جو چیز ہم چاہتے ہیں وہ اچھی ہے لیکن اس چاہنے کا جو ذریعہ ہے وہ امتحان والا ہے اس میں برا پہلو ہے اب مثال کے طور پر میرا ایک کام دلی میں ہے دلی میں میرا جو کام ہونے والا ہے وہ بہت فائدے مند ہے میرے لیے ڈگری ملنے والی ہے یا پیسہ ملنے والا ہے یا فنا تو دلی جا کے میرا کام بڑا ہوگا فائدے والا لیکن دلی جانا میرے لیے ٹینشن کی بات ہے پیسہ کھرچہ ہوگا ٹائم جائے گا مشقت ہوگی گھر سے دور ہو جاؤں گا ہے نا لیکن یہ مشقتیں میں برداشت کرتا ہوں کیوں اس لیے کہ جو ٹارگیٹ ہے وہ میرا فائدے مند ہے ہے نا آپ بیمار پڑ گئے ڈاکٹر نے کہا کہ انجیکشن دینا پڑے گا یا جسم کے فلان حصہ جو ہے وہ آپریٹ کر کے کاتنا پڑے گا سرجاری کرنا پڑے گی سرجاری میں آپ کو مزا آتا ہے جیسے کھانا کھانے میں آپ بریانی یا فلان فلان کوئی پسند دیدہ کھانا کھاتے تو مجھا آتا نا لذت ملتی ہے تو ڈاکٹر جب انجیکشن ہمارے جسم کے اندر کھوستا ہے کیا بلیں گے اس کو چوب ہوتا ہے یا جو ہے بدن کو کاٹتا ہے کسی حصے کو تو مزاتا ہے نہیں لیکن ہم کرتے ہیں کیوں یہ ناپسند دیدہ چیز ہے لیکن جو مقصود ہے وہ پسند دیدہ ہے ہے نا تو یہ انسانوں کے سمجھنے کی چیز ہے اب اللہ تبارہ کو تعلیٰ نے گناہ پیدا کیے تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں سے گزرتی ہے جو اللہ کو پسند ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ کو توبہ پسند ہے ہے نا تو توبہ کون کرے گا جو گناہ کرے گا ایک دوسرے یہ کہ اللہ تبارہ کو تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انتہائی خیر اور انتہائی شر دونوں کو بنایا ادھر ابلیس اور جنگ کو بنایا جو مادہ شر بن گیا اور جبریل اور فرشتوں کو بنایا جو مادہ خیر ہیں سراپا ان کے اندر خیر برائی ہے ہی نہیں کچھ ایسے ہیں جن کے اندر مظاہر شر غالب ہے کچھ ایسے ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر دونوں ہیں یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے اور اللہ تبارہ کو تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ظہور بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا تقاضہ ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس نے دن کو بنایا وہ رات بھی بنا سکتا ہے جس نے گورا بنایا وہ کالا بھی بنا سکتا ہے جس نے آپ کو مرد بنایا وہ آپ کا جوڑا بھی بنا سکتا ہے ہے نا تو یہ ازداد کی تخلیق سے اللہ رب العالمین کی قدرت معلوم ہو رہی ہے ایسے ہی فرشتوں کی تخلیق سے قدرت معلوم ہو رہی ہے ایک بات یہ ایک حکمت میں نے بتائی اور ایک نہیں کئی آگئی اس میں اللہ کا ایک نام کا ذکر کیا کئی ناموں کے اثرات اور اس کے اثرات کا ظہور ہوتا ہے دوسرے فرشتوں کے ذریعے سے گویا کئی مقامات پر جب ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے فرشتوں پر ایمان تو بعض علماء نے رکھا کہ اس ایمان کے کیا کیا فائدہ ہے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو تسلی ملتی ہے دیکھیں عام طور سے دنیا میں یہ میں سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں آج بھی ست موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہانی ہم پڑھتے ہیں کہانی کیا قصہ ہے وہ واقعہ ہے قرآن میں حدیثوں میں تو دکھائی دیتا ہے کہ فیرون جو اتنا بڑا سرکش تھا اللہ کا دشمن تھا توحید کا مخالف تھا اس کو قوت حکومت بادشاہت اور کیا کیا حاصل تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بھرگزیدہ پیغمبر ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے بظاہر کمزور نظر آتے ہیں اس کے مقابلے میں ہے کہ نہیں غلطی سے قتل ہو گیا مصر چھوڑنا پڑا مدین جانا پڑا ان کو ہے نا تو آپ ایک آدمی کے دل میں سوال اٹھتا ہے کہ ارے اللہ رب العالمین کو ماننے والے سچائی پر چلنے والے ان کے یہ حالات ہیں ابھی جیسے ہندوستان کے موجودہ حالات ہی میں دیکھئے کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو لوگ مجید توڑا لے جو لوگ مسلمانوں کو گجرات میں فلا فلا جگہ قتل کیے ان کی املاک کو لوٹا مسلسل ظلم کر رہے ہیں قانون بنا رہے ہیں اور یہ یہ ابھی چال ہوئے اور انتہائی سنگین حالات ہیں اس وقت آئین بدلنے کے لئے تیاری کا شروعات کر دی ہے ابھی مضمون آیا ویویگ دیبرائی کا منٹ پیپر میں کہ ہندوستانی آئین کو سموی دھان کو بیسیکل ہی بدلنا چاہیے آخری دن جو تین تازیری تبدیل کیے گئے اور ایسی کئی چیزیں تو انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ ایسا حالانکہ یہ امتحان ہے آزمائش ہے اور میں اکثر بعض مرتبہ میں نے عوامی جلسوں میں دروس میں یہ بات کہی کہ اگر تھوڑی دیر کے لئے سوچئے یہ امتحان کے لئے یہ ضروری تھا تھوڑی دیر کے لئے آپ سوچئے کہ اگر فیرون کی جگہ موسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں بادشاہ اور ساری قوت طاقت سلطنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی اور فیرون جو ہے وہ کہیں چھپ چھپا کے پیدا ہوا ہوتا تو فیرون کے ماننے والے کتے رہتے ہیں وہ خود بھی ہی پوراں اسلام لے آتا موسیٰ علیہ السلام نہیں تو ابھی جو ہے گائب کر دے گے سزا دے گے سمجھ میں رہے کی نہیں حضرت موسیٰ طاقتور ہوتے انبیاء کرام کے اندر دنیاوی قوت طاقت ہوتی تو حقیقت میں بندوں کا امتحان ہوتا ہی نہیں تو جو پہلا جملہ کہا تو اس میں یہی آگئی یہ بات بھی آگئی نا کہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے اللہ کی مشیط حکمت کے مطابق اللہ چیزیں کرتا ہے انجام دیتا ہے پیدا کرتا ہے تو یہ جو میں نے جو تفصیل بتائی اس کے تناظر میں آپ دیکھئے کہ ایک مسلمان اگر پریشان حال ہے مقہور ہے مجبور ہے ساری طرف سے گھیر دیا گیا اب یہ کہہ رہے کہ نرسی یاکسان سیویل کورٹ اس کی تلوار لٹک رہی ہے تو ہم کو یہ دکھائی دیتا ہے یا بتایا جاتا ہے کہہ رہے مسلمان کتے ہیں مٹی بھرتو ہیں زیادہ تو وہ ہے تو وہاں مسلمان کے لئے تسلی کا سامانہ ہے یہ دنیا کی بات ہے فرشتے جو بہت طاقتور مخلوق ہیں فرشتے جن کی تعداد نامعلوم ہیں بیت المامور میں ہر روز حدیث صحیح کے مطابق ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں پھر ان کی دوبارہ باری نہیں آتی جو ایک مرتبہ جاتے ہیں کتنے فرشتے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح تحمید بیان کرتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں کبھی جو ہے وہ اللہ کے مخالفت نہیں کرتے بغاوت نہیں کرتے تو ہم نیکی پر اگر قائم ہیں تو ہم کم ہماری کیا وقت ہے فرشتے ایسے ایسے لوگ ہیں اور اتنی مخلوقات ہیں اور اللہ چاہے تو آن کے آن میں ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے پھر یہ فرشتے اللہ نے بتایا رسول نے بتایا کہ مسلمان بندوں کی مدد کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے جب حکم ہوا تو بدر میں آکے مسلمانوں کی طرف سے جنگ لڑی یہ نہیں ہوا تو آپ کے لئے دعا ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض ناماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا ذکر و عذکار کرتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے اس پر رحم فرما اس کی مدد کرتے ہیں آگے پیچھے سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں بستر پر جانے کے بعد آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ محافظ کے طور پر مقرر ہوتا ہے جو اس کو اس کو لکھتا ہے اس کے ایک ایک عمل کو موت کے وقت آتا ہے ہمارے عمل کو لکھتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے عقیدے اور ایمان کو مضبوط بناتی ہیں ہم کو ایمان پر قائم رکھنے کا جذبہ اُبھارتی ہے یہ ایسے ایسے آپ حکمتیں دیکھیں گے تو ایک کتاب تیار ہو جائے گی مختلف فرشتوں کے مختلف کاموں کے ہماری زندگی پر مختلف اثرات ہیں اور اللہ رب العالمین کی مختلف حکمتیں ہیں سب سے بنیادی تو یہی ہے کہ یہ اس کی قدرت کاملہ کا اور اس کی مشیعت مشیعت کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی ہے مختلف حکمتیں ہیں